بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چالے آپ سب کا اور کیا ہو رہا ہے آج کل لائف میں اور یہاں ملتان میں تو بہت زیادہ گرمی پڑھ رہی ہے آج کل اور آپ لوگوں کے علاقوں میں کیا حال ہے ہاں جی تو آج آتے ہیں ہم آج کی اپنی ریسیپی کی طرف تو یہ میں بنائی ہوں چکن ویجیٹیبل رولز اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ویجیٹیبلز کو جو کہ شملا ملچ گاجر اور بندگو بھی ہیں انہیں باریک باریک سے چاپ کر کے ایک سٹرینر میں رکھا ہے تاکہ ان کا جو ایکسس وارٹر ہے ان میں وہ نکل جائے بہت زیادہ سوگی سوگی سی ہمیں نہیں بیٹر تیار کرنا ہے رولز میں ڈالنے کے لئے اور یہ میں نے انین بھی زرہ موٹی موٹی سی کرش کی ہے بہت باریک نے کی ویجیٹیبلز آپ کم زیادہ جتنی مرضی جتنی آپ کو پسند ہے اسی ساپ سے ڈال سکتے ہیں کوئی اس میں زبردستی نہیں ہے کہ زیادہ ہی ڈالیں یا کم ہی ڈالیں جتنی آپ کو پسند ہے اتنی ہی ڈالیں اور میں چکن منس میں بنا رہی ہوں اسے اور یہ ہو رہی ہے ساتھ ساتھ سفائی اور کیونکہ ویجیٹیبلز کا جو سٹرینر سے نکلنے لگ گیا تھا کیونکہ میں نے نیچے بلیٹ نہیں رکھی تھی تو ہو گئے ساف اور چلتے ہیں ہم آگے اور چیزوں کی طرف چھوڑی دیر ویجیٹیبلز کو سٹرینر میں چھوڑا ان کا ایکسس وارٹر نکل گیا پھر اس کے بعد آپ نے پینڈ رکھا اور اس میں سے پانی کو اڑا لیا تاکہ جب آپ اوئل داریں تو پھر پٹاکے نہ بجیں اور پھر اس میں ڈالا اپنے اوئل یا گھی جس بھی چیز میں آپ نے بنانا ہے وہی ڈال لیں اور تھوڑا سا جب گرم ہوگا تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے اڈرک لسن کا پیسٹ جو کہ آ گیا ہے اب اسے ہم تھوڑا سا بھون لیں گے اڈرک لسن کے ہو جانے کے بعد اب ہم ڈالیں گے اس میں سب سے پہلے پیاس دیکھیں اندر لسن کو بلکل ہلکا سا ہی فرائی کیا ہے بہت زیادہ فرائی نہیں کیا ہے اور یہ پیاس آ گئی پیاس کو بھی ہلکا سا ہی فرائی کریں گے بہت زیادہ ہم نے پکانا نہیں ہے اس میں ہر چیز کو سوائے چکن کے چکن کو بہت اچھے سے پکانا ہے اور تیز آنچ پہ پکانا ہے تاکہ وہ اور پیاس کو وائٹ ہی رکھنا ہے براؤن ہونے نہیں دینا ہے اور پھر ہم نے ڈال دینا ہے اپنا چکن منس اور چکن کا کیمہ گیا اندر اب اس میں ڈالیں گے اب اس میں کچھ نہیں ڈالیں گے اب ہم اسے گھمائی پھرائیں گے اور اسے بھونیں گے اچھے سے اور یہ ہے ڈیٹھ کلو چکن منس بازار سے جب بھی مگاؤنا چکن رولز یا چکن کچھ بھی تو پھر اس میں برائے نام چکن ہوتا ہے چکن تو ہوتا ہی نہیں دیکھتا ہی نہیں تو اس میں بیٹر ہے کہ گھر میں ہی بنا لیں ایک تو ساف سترا اور اپنی پسند کا ٹیسٹ آپ کو ملے گا جیسا آپ چاہتے ہیں زیادہ ویجی ٹیبلز یا زیادہ چکن جیسا بھی آپ کو پسند ہے ویسا آپ خود گھر میں بنا سکتے ہیں اور ساف سترا چکن تیز آنچ پہ بھون گئے پک گئے اور اب میں نے اس میں ڈالا ہے ٹکا مسالہ ٹھیک ہے ریڈی میں ٹکا مسالہ جو ہوتا ہے وہ میں نے ڈالا ہے دو سپون دو سے تین سپون بھر بھر کے ٹیبلز سپون ٹھیک ہے اور اب میں نے پھر سے اسے تھوڑا سا بھونائی شروع کر دی ہے کیمے کے پانی کو اچھی طرح سے خوش کرنا ہے اچھے سا بھوننا ہے اور یہ ڈال دیا تھوڑا سا گرم مسالہ اور اس کے ساتھ ہی ڈالی ہے میں نے گولا مرچ اس سے بھی بہت اچھا سپائسی ساتھ ٹکا ٹکا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور فریز کرنے والی چیزوں کو آپ ایکشرا سپائسی رکھیں کیونکہ فریز ہونے کے بعد ان کی سپائسی نس کم ہو جاتی ہے اور بالکل ڈل سی چیزیں ہو جاتی ہے ٹیسٹ لیس ٹائپ کی تو اس میں مسالہ تھوڑا زیادہ رکھنا ہے جس بھی چیز کو فریز کرنا ہے چاہے شامی کباب ہو یا کوئی بھی چیز ہو اس میں مسالے زیادہ رکھنا ہے آپ نے تیکھا پن زیادہ ہو تاکہ فریز ہونے کے بعد وہ نورمل ٹھیک ہو جائے اور پھیکا پھیکا نہ ہو آئی جی یہ کیونے کو اچھے سے بھون لیا ہے اب اس کا پانی بلکل خوش کو چکا ہے یہ دیکھیں آپ کو نیجے سے دکھائی دے رہا ہے کوئی پانی نہیں ہے پین میں درمیان میں جگہ بنائی اور اس میں اپنی ویجیٹیبلز ڈال لیں جو بھی ہم نے کٹ کی تھی اور کچھ چیز کچھ پیسیز بڑے بڑے رہ گئے جو کہ میں نے چھوڑی سے کاٹ کے اس کے اندر ہی ڈال لیا ہے اور کیمہ دیکھیں سائیڈوں پر ہی ہے اور درمیان میں پین کھالی تھا وہاں پہ ویجیٹیبلز ہیں تو درمیان میں ہی رکھ کے میں اسے پہلے تھوڑا سا فرائے کروں گی ویجیٹیبلز کو ابھی کیمہ کے ساتھ مکس نہیں کروں گی درمیان میں ہی ویجیٹیبلز فرائے ہو رہی ہیں ٹھیک ہے کیمہ مکس ابھی نہیں ہو رہا ہے ان کا تھوڑا سا پانی اور ہم اڑائیں گے تیز آنچ پہ سب کام کرنا ہے آپ نے پکانا ہے اسے تیز آنچ پہ ہلکی آنچ کا کوئی کام نہیں ہے یہاں پہ اس پوری کوکنگ میں اوکے بہت اچھے رول بنے تھے اگر آپ لوگ بنائیں گے اس ریسیپی سے تو پھر یقینا آپ لوگ کو بھی مزہ آئے گا لو جی یہ ویجیٹیبلز کا پانی خوشکوا اور ہم نے کیمہ بھی اس میں مکس کر دیا اور ساری چیزوں کو یق جا کر کے پھر دو تین منٹ پکا لیا ہے اور اس میں میں دو تین چیزیں اور ایڈ کروں گی جس میں کالی مرچ اور نمک مجھے تھوڑا کم لگ رہا تھا میں نے نمک بھی اور ڈالا چلیں جی یہ ہو گیا اور یہ چک بھی لیا میں نے جس مجھے پتہ چلا کہ نمک کم ہے اور یہ چیزیں ڈل گئیں کالی ملچ ان کا بہت اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے لیکن پکانے کے بعد کھونے کے بعد کالی ملچ ڈالنے کے بعد ون منٹ ہی کھوک کریں اسے زیادہ مت کھوک کریں اچھا ٹیسٹ رہتا ہے پھر کالی ملچوں کا اور یہ کالون جی جس میں سو سے زیادہ بیمانیوں کی شفا ہے یہ تو آپ ہر کھانے میں ضرور ڈال دینا تو اللہ میں آپ بہت شفا دیں گے سب کو جو بھی کھائے گا اسے شفا ملے گی انشاءاللہ یہ ایک بار پھر سے چیکنگ کر لی دبا دبا کے اس میں زیادہ پانی تو نہیں رہ گیا پھر ہماری رولز خراب ہو جائیں سوگی سوگی بنیں گے اور یہ بلکل صحیح سا بن گیا اور اس میں بلکل بھی سوگی نس مگرہ نہیں ہے اور مزیدار سا بیٹر بن گیا اب میں ایڈ کروں گی چیز اور چیز آپ نے ڈالنی ہے جب یہ بیٹر بلکل تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد چیز ڈالنی ہے جب آپ رولز بنانے لگیں تب اور پھر اسے رولز میں پھل کریں اور بہت مزیدار بہت اچھے رولز بنیں گے اور انجوائے کریں یقین کریں سب نئے تعریف کی تھی جس نے بھی کھائے اور میں نے دعوت کی تھی اس میں رکھے تھے رولز سب کو بہت پسند آئے اور جی میں نے اسے کر لیا مکس 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 اور میں نے رول پٹیاں مانگائی ہوئی تھی بازار سے اور میں نے بنایا اسے چپکانی کے لیے بیٹر جو کہ میں نے بنایا میدے سے اور پانی سے یہ مکس کر کے انہیں میدے اور پانی کو بنایا اور پھر میں نے رولز بنا دی اس کے اور فریز کر دیئے کیا کیا ڈی 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 موسیقی